محترم سامین السلام علیکم تولیہ دھلنے کے بعد سخت ہو جاتا ہے تو جانئے ایک جادوی چیز کے بارے میں جو کپڑے دھونے کی چار مشکلات کو آسان بنائے حاصل سے کپڑے دھونا ایک تھکا دینے والا کام ہے اور کپڑے زیادہ ہوں تو دھونے والا کوفز کا شکار بھی ہو جاتا ہے کپڑے دھونے میں کئی مرلے بھی درپیش ہوتے ہیں جیسے کہ بھگونا دھونا کنگھالنا اور اس کے بعد نیل دینا وغیرہ اور اگر کوئی سخت زدی قسم کا داغ ہو تو پھر تو کئی گھنٹے یقینی طور پر کپڑے دھونے میں صرف ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی جادوی چیز کے بارے میں بتائیں گے جس سے کپڑے دھونے کا کئی گھنٹوں میں مکمل ہونے والا کام آدھے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو جائے گا ہم بات کر رہے ہیں سفید سرکے کی جو کپڑے دھونے میں ہمارے بتائے ہوئے طریقوں سے استعمال کیا جائے تو دھلائی کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں تولیہ کو دھونے کے بعد نرم کیسے بنائیں تولیہ کے ریشے دھل کر کافی سخت ہو جاتے ہیں جو چہرہ پہنچتے میں سخت محسوس ہوتے ہیں اگر تولیہ دھونے کے بعد بالٹی میں پانی بھر کر دو چمچ سفید سرکہ ملا کر تولیہ کو بیس منت کے لیے اس پانی میں چھوڑ دیا جائے تو تولیہ نرم ہو جاتا ہے یہ طریقہ انہی کپڑوں کو نرم منانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑوں سے بھو ختم کیسے کریں کپڑوں پر پسینے اور ہر قسم کی ناغوار بھو کو ختم کرنے کے لیے یہاں تک کہ اگر کپڑے پر پھپندی لگ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے بھی ایک گرم پانی سے بھری بالٹی میں دو کپ سرکہ ڈال کر ملائیں اور کپڑوں کو اس پانی میں ڈال کر کنگھال لیں سرکہ جرسیم کش ہے اور بو پیدا کرنے والے جرسیموں کو بھی ختم کرتا ہے کالے لباس کی حفاظت کالے کپڑے دھل کر اکثر صحیح صاف نہیں ہوتے ان پر صرف یا سابون کے ٹکڑے لگے رہ جاتے ہیں سیاہ کپڑوں کو بھی دھو کر دھوک میں ڈالنے سے ان کے ریشوں سے چمٹے صرف کے داغ صاف ہو جاتے ہیں کپڑوں کے سخت داغ کپڑوں پر موجود سخت داغ اگرچہ ڈیٹرجنٹ بھی نکال دے گا لیکن وہ کافی مہنگے ہوتے ہیں اور ہر انسان انہیں خریدنے کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر کپڑے پر سخت داغ بن جائے تو آدھی پیالی سرکہ میں تین چمٹ بیکنگ سوڈا ملائیں اور گارہ سا پیسٹ بنا کر داغ پر لگا کر چھوڑ دیں تھوڑی دیر میں رگڑ کر دھو لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں